میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوہ نہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوہ نہ کیا لاج رکھ لی جس طرف دیکھ یہ سرکار نظر آہتے ہیں جس طرف دیکھی یہ سرکار میں پہشان ہوں کہ آپ نے آیا تھا یہ عادت بکر دیکھیں کہ میں نے کیا ہے یہ دعویہ رہا ہے آفریقین لوگ ہیں وہ ایلو ایلو کو کھانے میں خانے کے اندر اس کا سالہ مران کی کھاتے ہیں میں تو کچھا بھی کھتا ہے ہاں ہماریتھاں نے کچھا کچھا کھانے کے دکی نہیں ہی بیسکلی نہیں بہت بہتنی نمیجد بھی تو کیا رہا ہے انچ کا ٹکڑا لیں الویرا کا اس کا چھلکہ وہ رکھتا رہے ہیں اور اس کو ایسے سوپر نارمو نگل لیں ہادے گنٹ کو انناشتہ کریں فالی لکوار شاہ اور ابیلیٹ پیشر اور جسم کا سنونا ناظر بھٹی ہاں اور شگر جو ہے ٹائپ ون ٹائپ ٹو دونوں کے لئے بہت با جواب ہے یہ کاسی اور چڑائتہ یہ کن چیزوں میں استعمال ہو گیا خاصتوں پر دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاسنی کا استعمال کرو کہ یہ موت سے لڑتی ہے اچھا اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ کاسنی کو دھو کر استعمال نہ کرو کاسنی کو ایسے استعمال کرو توڑ کے کیونکہ اس پہ رات کو جنت سے پانی گرتا ہے اور چڑائتہ جو ہے چڑائتہ بیسکلی مصفی خون ہے خون کی اصلاح کرتا ہے یہ اور جو چیز مصفی خون ہوتی ہے وہ بڑے امراض سے محفوظ رکھتی ہے اور چڑائتہ اور کاسنی اگر ملا کے استعمال کیا جائے تو اورام بغیرہ میں جو جسم میں پیدا ہو جاتے ہیں گردے کی خلابی سے جگر کی خلابی سے یا خون کی کمی سے ان سب کو یہ کور کر دیئے بہت اچھی ہے یہ اچھا شگر کے لیے بھی اچھے چیزیں یہ اچھا پرانے بخاروں کے لیے بہت بہترین چیزیں یہ اچھا وہ بخار جو جگر کی خرابی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہوں ان کے لیے بہت بہت بہترین ہے تو یہ سب چینوں کے لیے بہت فائد انگیز چرائطہ اور کلون جی یہ جو ہے کاسنی جو شاندہ استعمال کرا جائے تو مصفی خون بھی ہے اور دعفے بخار بھی ہے اچھا اچھا اچھ پائیلی کے لیے بہت اچھے چیزیں یہ اچھ پائیلی میں ٹیبلیٹ جو شاندہ آپ صفوف بہت مفید ہے یہ تین سے پانچ معاشر تھی وہانی طریقے سے فائلی لکمے میں سورہ زلزال بہت اچھے چیزیں اگر وہ پڑھ کے دم کی جائے تو لا علاج مریض بھی فائدہ نمبرتا ہے اور ایک فائلی لکمے کے لیے قصیدہ بردہ بھی بہت بہترین چیزیں اگر ایک دفعہ پڑھا جائے روزانہ اس پر اور اس کا پانی دم کر کے پیلائے جائے اور اس پر دم کرا جائے تو لا علاج مریض بھی علاج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ فائلی لکمے کے لیے قدرت نے لسن میں بڑی طاقت رکھتی ہے چار چیزیں ہیں میتھی کلونجی اجوائن اور السی ان چاروں چیزوں کو مثال ہم وزن لے لیا جائے پچاس پچاس یا سو سو گرام جو بھی لیا جائے جتنی یہ چیزیں ہونا اس سے ڈبل وزن مثال ہم نے پچاس پچاس گری میں دو سو ہو گئی تو چار سو گرام لسن کا پانی دیسی لسن کا پانی میں نکال کر اس میں ڈال دیا جائے اور اس کو تر کر کے پھر اس کو خشک کریں آجتا آجتا چھاؤں میں جب یہ خود خشک ہو جائے تو اس کو ہلک ایسا گھیڈ ڈال کے فرائی کر کے اس کو براؤن ہلک ایسا فرائی کر دیں مکھن یاسری گھیڈ ڈال کے اور پھر اس کو جو ہے نا پیس کے رکھ لیں آدھی آلی چمچی فالج لکوہ رشا والے کو استعمال کرایا جائے تو کیسے اس کو مرض ہو انشاءاللہ تعالی یہ کھڑا کر دیتی ہے یہ سرہ میں بھی بلکل کام کرتی ہے کیونکہ ملقی جو ہے بیسیکلی بلغمی مرض ہے اگر بلغم کو یہ کارتی اور ختم کرتی ہے اچھا جتنے بھی جو امراض دماغ سے پیدا ہوتے ہیں وہ بلغم کی وجہ ہے اور وہ رشا فالج لکوہ سرہ یہ سب کے سب جو ہے نا اسی سے پیدا ہوتے ہیں تو ان سب کی کاتے ہیں یہ یہ ہے تو بلکل وہ بہت ہی چھوٹا سا نسخہ لیکن اگر دیکھا جائے تو بڑا نایاب نسخہ ہے ہاں آچھا وہ لوگ جن کو شگر نہ ہو وہ اسی مرقب کو شہد میں ملا لیں ڈبل وزن اگر یہ دو سو گرام ہے تو چار سو گرام شہد لے لیں اس میں ملا کے رکھ لیں اور ایک ایک چمچی صبح شام استعمال کر رہے ہیں دیکھیں آپ لوگ ہزاروں کو برباد کر دیتے ہیں یہ بہتری ملاج ہے اس کو اجوائن دیسی کلونجی اور میتھی دانا چار تیز ہیں نا یہ میتھی دانا ہے کلونجی ہے اسی ہے اور اجوائن دیسی یہ بہت ہی بہتری ملاج ملسکہ ہے اچھا جونوں کے درد کی بھی بڑا مفید ہے یہ یہ یوریک ایسٹ کو بھی دور کرتا ہے اس کے علاوہ جو دل کی شریانوں میں چربی کھٹی ہونے لگتی ہے یہ اس کو بھی ختم کرتا ہے اچھا بیسیکلی یہ بلڈ پیشر جو ری کی وجہ سے یا چربی کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہو تو ان میں گاڑے پر کی وجہ سے اس کو بھی دور کر دیتا ہے جسے میں چربی پہ دیلی کرتا ہے بلکل سہلیل کر دیتا ہے یعنی کہ یہ امراض دماغ اور امراض قلب کے لیے بہت راجعہ روزہ ہے اگر ایک چمچی روزہ نے اس کی چھوٹی ٹی سپون لی جائے صبح اور شام تو جیسے ہی فالج ہو لکوا ہو رشا ہو اچھا اس کے علاوہ الرجی جو بلڈوں کی وجہ سے الرجی رہتی ہے چھینکی آنا بہت زیادہ اس کو بھی دفع کرتا ہے سرا جو دوریں پڑھتے ہیں اچھا ایسی لیڈیز جن کو اختناق الرحیم کہلاتا ہے جو مرض جس میں وہ سرا کی قسم میں ہوئی ہے جس میں پیریڈ بند ہو جاتے ہیں اور پھر دوریں پڑھنے لگتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت بہت لا جواب چیز ہے ہاں ہسٹریلیا کہلاتا ہے ان کے لیے اس کی لیے بہت لا جواب چیز ہے اگر وہ استعمال کریں تو اس مرض سے نجال مل جاتی ہے اپنے کتی ایسی لڑکیوں کو جو نو دس سال کی عمر سے جن کو یہ دوریں پڑھا لیتے استعمال کروایا وہ صحیح ہے تو بہت لا جواب ہے اس کا معمولی سے گھر کا یہ کچن کا ایٹ آنا آئی نا سمجھے بات یہ سب کے لیے فائد ہے یہ سب چیزوں کے لیے فائد ہے آئی نا سمجھے ہمارے جو استاد تھے تب کے بزرگ تھے وہ فرماتے تھے کچن جو ہے نا ایک مکمل دبا کھانا ہے اگر سمجھ میں آ جائے تو تمہیں اور کس جیس کی ضرورت نہیں ہے ایک کچن کی ضرورت ہے کچن جو ہے پورا طبیب ہے پورا خود ہے ہاں دار چینی اس میں ہیں دیکھیں لونگ ہے دار چینی ہیں کالی مرجے بڑی الائجی چھوٹی الائجی تیز پتہ صوف میتھی دانا کلونجی رائی یہ سب استعمال ہوتی ہے نا پیاز لسان ادرف یہ کچن کی آئیٹم ہے نا ساری شہد چینی یہ سب کچن کی آئیٹم ہیں اور کچن جو ہے ایک مکمل دوا خانہ ہے دھنیا مرچ حلدی حلدی آپ حلدی کو کیا سمجھتے ہیں نمک آدیس میں جو شخص کھانے سے پہلے ایسا لب لگا کے نمک چاٹ لے انگلی پہ کبھی ایسا لیٹی نہیں ہوگی اس کو میزے کا مرض نہیں ہوگا سکتا ہے کیونکہ آپ کے میدے میں ہی نمکت عذاب ہے جو غزہ کو حضم کرتا ہے جو وہ کمزور پڑتا ہے تو آپ کی غزہ حضم نہیں ہوتی اور جو کھانے سے پہلے یہ کرے گا عمل اس کو نمکیات پورا مل جائے گا اس کی غزہ پوری حضم ہوگا اور غزہ صحیح طریقے سے حضم ہوتی ہے تو سرکولیشن آپ بلینڈ بھی آپ کا درست رہتا ہے آلو بخارہ ہے عملی ہے کہاں کی چیزیں یہ سب بورچی خانے کی کچن کی چیزیں یہ زیرا ہے کہاں کا ہے سرکہ ہے تو مقصد یہ کہ کچن ایک مکمل دوا خانہ ہے لیکن بشرت یہ ہے کہ سمجھے آدمی اس کو کہاں بھئی آلو بخارہ بسکلی گرمی کو اور سفرہ کو توڑتا ہے اور جو چیز سفرہ کو توڑتی ہے اور گرمی کو توڑتی ہے وہ یرکان سے پتے کی پتری سے اس طرح کی چیزوں سے محفوظ رکھتی ہے اچھا آلو بخارہ فشار خون جس کو ہم کہتے ہیں برن پیشر ہائی ہونا اس کیلئے بھی لا جواب آمد چیز ہے اگر تین پانچ دانے آلو بخارے کے خلاب کو پانی میں بھگو دیا جائیں اور صبح کو اس کو بسل کے چھان لیا جائے اور اس میں تھوڑا سا میٹھا کر لیا جائے اور اگر شگر ہے تو وہ ایسے بھی پی سکتا ہے تو یہ برن پیشر کو ہمیشہ کے لئے ختم کر دیتا ہے اگر کچھ عرصے اس کو استعمال کریں پابندی سے تو کون سوالا یہ والا اس میں پتے کی پتری میں استعمال نہیں ہوتا کیونکہ یہ سفرہ پیدا کرے گا اور پتے کی پتری کے لئے پترین حمل ہے وہ بھی کچھن سے ہی ہے ایک چمچہ نیبو کا رس ایک چمچہ زیتون کا تیر اور ایک چمچہ شاہد تینوں کو ایک جان کریں صبح ہونہاروں میں استعمال کر لے میں نے دس پندرہ بیس لوگوں کو بتایا پتے کی پتری تہلیل ہو جاتی ہے پتے کی پتری نکلتی نہیں ہے کہیں سے بھی تہلیل ہوتی ہے یہ ویسے تہلیل ہو جاتی ہے واپس یہ مایا کی شکر اتیار کر لیتی ہے ایسی مثال ہے اس کی کہ جیسے کہ ہم کسی چیز کو آگ پر تک کے خوشک کریں وہ پاپوڑ بن جاتی ہے یا کسی چیز پال لیگوٹ کو پانے کو ہم ڈی فریزر کر دیں تو بھرپ جم جاتی یعنی کہ سردی کی زیادتی یا گرمی کی زیادتی پتے کی پتری کا باعث بنتی ہے یہ چیز اس کو تہلیل کر دیتی ہے اس کو اعتدال پہ لاتی ہے تو وہ تہلیل ہو جاتی ہے تو پتے میں نہ تو کہیں سے پتری آتی ہے اور نہ ہی کہیں کی سے پتری نکلتی ہے یہ سفرہ کا گھر ہے اس میں سفرہ جو میدے میں پیدا ہوتا ہے ہمارے جگر سفرہ پیدا کرتا ہے جو گلائنٹس یہ اس کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے جس میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں اس میں زہریلے مادے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نہیں ہر غزہ میں زہریلہ مادہ پایا جاتا ہے بھر کسی میں اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ زیادہ کھائے جو مر جائے آدمی کسی میں بہت لائٹ ہوتا ہے جتنے بھی زہریلے مادے جب یہ حاضر میں بنتے ہیں یہ اس کو الگ کرتے ہیں جگر اس کو الگ کرتا ہے جس شکل کرتا ہے تو جس کی جو چیز ہوتی اس کو پہنچا دیتا ہے تو جتنے بھی زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ پتے کی طرف راجع ہوتے ہیں پتہ اس کو اپنے اندر جنس کر لیتا ہے لے لیتا ہے اب جن کے پتے نکل جاتے ہیں جو مختلف بیماریاں پھر باعث بنتے ہیں خاص طور پر اس میں بیماری جو پیدا ہوتی ہے وہ گیسٹک کی ہوتی ہے گیسٹک الثر ہو جاتا ہے پتے کے مریض کو جو نکل جائے اس کا بتا اور جو گیسٹک کا الثر کا مریض ہو جاتا ہے تو اس کے بعد مریض ہو جاتا ہے پھر وہ ہارٹ کا مریض ہو جاتا ہے قدرت نے ہر چیز ایک نظام سے بنائی ہے کوجد فالتوں نہیں بنائی اور ہر چیز اسی طرف راجع ہوتی ہے جس طرف کے لیے قدرت نے بنا دی اس کو اب یہ پتے میں جو زہریلے مادے آتے ہیں تو ہماری روزہ کی وجہ سے یا محسم کی وجہ سے یا ہمارے مزاج کی وجہ سے یا تو ہمارے جسم میں گرمی اتدار سے زیادہ بڑھ جاتی ہے یا پھر ہمارے جسم میں اتدار سے زیادہ ٹھنٹ پیدا ہو جاتی ہے مثال کے طور پر اگر صداوی مرض ہے تو ہمارے میں حرارت بڑھ جائے گی جس سے خوشکی پیدا ہونے لگے گی جب خوشکی پیدا ہونے لگی گی تو وہ رتوبت بھی خوش ہونے لگی گی وہ پپڑی شکل احتیال کر جائے گی اگر سردی زیادہ ہونے لگی گی تو جمنے لگے گی جس سے وہ برب کی شکل بٹھوز کی شکل کی طرح جم جاتی ہے وہ پتری جب ہم اس کو احتیال پہ لاتے ہیں تو یہ واپس ہمارے مزاج کی ویسے تحلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ دوبارہ تحلیل ہو کر پھر اسی پتے میں اسی حالت میں آجاتی ہے اچھا پتہ دوسرا یہ بھی کام کرتا ہے کہ اس کا جو زہریلے مادے ہیں سفرائی مادے ہیں وہ ہماری آتوں میں گرتے ہیں یہاں سے آت کی طرف جاتا ہے وہ مایا جب وہ آت میں گرتا ہے تو آت میں ایک سودش پیدا کرتا ہے اور تحریک پیدا کرتا ہے جب وہ تحریک پیدا کرتا ہے سودش ہوتی ہے تو آتوں کے حرکت بڑھتی ہے جب آتوں کے حرکت بڑھتی ہے تو آتیں فضلے کو دھکیلتی ہیں اور جب وہ فضلے کو دھکیلتی ہیں تو پھر وقت پہ اجابت ہوتی یہ پیدا اور بندوں کو قبض نہیں رہتا اور جب ہم جو کچھ کھاتے ہیں یہ اگر اٹھارہ گھنٹے کے اندر اندر خضم ہو کے اور یہ ریلیز ہو جائے باہر نکل جائے تو ہمیں کوئی بیماری نہیں ہوگی اگر آتے ہمارے فضلے دے خالے نہیں ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد اس میں تبخیر پیدا ہوتی ہے کارمن ڈیوکسیڈ پیدا ہوتی ہے جس سے رضا جب تم کھاتے ہو تو پھر سڑنے لگتی ہے اور جب وہ رضا سڑتی ہے تو وہ کسی کام کی نہیں رہتی پھر پھر وہ بیماری بنتی ہے دوسری صورت میں جس کا رضیہ ہے کیا نکلتا ہے گیسٹی کنسر ڈکاریں آنا گیس ہونا گھبرات ہونا اور اگر وہ ضرور سے زیادہ بڑھ جائے تو پھر وہ ایچ پوائلیری کہلاتی ہے جو کسی بھی کھانے کو غضہ کو حضم نہیں ہونے دیتی یہاں تک کہ بال خولیا تک پیدا کر دیتی ہے یہ پاگلپن تک لے جاتی ہے بندہ وہمی ہو جاتا ہے اس میں تو اگر ہم اپنے نظام حضم کو درست رکھیں ان چیزوں سے بالکل نجات مل سکتی ہے علو بخارہ بہترین چیز ہے اس کے لئے یہ موسم چلنا ہے انتہائی گرم تو یہ شگر یہ بہت جو بھی ہیں تو ایک عجیب سے تکیل سے پسینا بہت ہوتا ہے ہشی اور پورا مو کروہ ہونے لگتا ہے اس کے لئے بہترین بات یہ ہے کہ جو شگر کے مریض ہیں وہ صبح نہار میں جو ہے نا ایک چھٹار دہی کا پانی پی دہی نہیں دہی کا پانی اور اگر اس دہی کے پانی میں ایک دو ہیلائچیوں کا جو دانے ہوتے ہیں پیچھ کے ڈال کر وہ استعمال کر لیے جائیں آپ دیکھیں آپ کو صبح سے رات تک گھر میں نہیں لگے گی نہ گوراڈ ہوگی بلگم کے تو ایسے بہت سارے علاج ہیں لیکن بہترین علاج یہ ہے کہ پچاس گرام کلونجی اور پچاس گرام یہ اس اکول کی بھوسی لے لے اور اس کو پیس کو ملا کے اور ایک سو گرام شہد میں ملا کے رکھ لے اور ایک چمچی روز آنا ایک ٹیم صبح نہار ہو یا رات کو لے لو علاج سے بلکل جان چھوڑ جائے گی چھے کے آنے سے نزلے ہونے سے بلکل جان چھوڑ جائے گی اسی طرح ہمارے ہاں ایک اس وقت جوڑوں پر مرض بہت کہہ جائے ہر آدمی جوان کیا بڑا کیا سب اس میں امتے لاؤڑا ہے اس کی لئے جو میں نے ابھی نسخہ بتایا یہ بہترین ہے اور ایک نسخہ یہ کہ انجیر اچھا انجیر لے لیا جائے انجیر کی بھی مختلف اقسام ہے نا اچھا انجیر ایک پاؤ کے قریب مثال طور پر انجیر لے لی ہم نے ہم اس میں ایک ڈیڑ پاؤ اور لوگانے زیتون ایکسٹر ورجن ڈال دیں ہاں یہ غزہ سے علاج بتا رو ہمیں ایکسٹر ورجن ڈال دیں اور اس کو تین دن ڈال کے رکھ دیں چھوڑ دیں تیسرے دن سے اس میں سے ہم تین دانیں انجیر کے اور ایک چمچہ تیل کا استعمال کرنا شروع کریں صبح نہار ہوئے یہ گھنٹے کے بعد ناشتہ کریں کچھ عرصے کریں انشاءاللہ قبض سے جوڑوں کے درست سے سب سے جن چھوڑی جائی گی اچھا ہم ڈرتے ہیں مزے کی بات یہ کہ قدرت نے گرمی میں ساری گرم چیزیں پیدا کی ہیں اور سردی میں ساری ٹھنڈی چیزیں پیدا کی ہیں تو کیا مقصد ہے گرمی میں گرم چیزیں پیدا کرنے کا کیونکہ اگر ہم گرمی میں ٹھنڈی چیزیں کھاتے ہیں تو بیمار پڑھتے ہیں انٹی ہو جاتی ہے اور سردی میں گرم چیزیں کھاتے ہیں تو بیمار پڑھتے ہیں انٹی ہو جاتی ہے گرم سار کچھ نہیں اگر ہم موسم کے حساب سے بھی چلنا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں انجیر ہے زیتون ہے آپ کا یہ کیا نمیس کا عدلہ ہے ان چیزوں کا اللہ تعالی نے آنا ہے قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان میں بڑا شفا رکھی ہے آپ عدلہ کوئی کیا سمجھتے ہو خالی ہے اب یہ عدلہ سوگی بھی عدلہ جو سونٹ کہلاتی ہے ٹھیک ہے اس کا تین گرام پورڈا اگر چھے گرام اس میں شہد میں ملا کے چاٹا جائے اوپر سے گرم پانی یا گرم دودھ پیا جائے تو آپ دیکھیں جوڑوں کا در جو بلکل لا علاج ہو نہ جا رہا ہو کچھ دنوں کے اندر انجیر اور زہدن والا جو عمل ہے خوزی کی بات یہ کہ شہر کا مریض بھی کر سکتا ہے اس کو گردے کا مریض بھی کر سکتا ہے اس کو جوڑوں کا مریض بھی کر سکتا ہے بہت فائدہ کرتا ہے آٹے سے إلرجی آٹے سے إلرجی تو پھر آٹے کا إلرجی کے لیے تو یہ ہے کہ آٹا چھوڑ دے بھوز انجمال آسف کا بات یہ ہے کہ کچھ گندم سے إلرڈی ہو جاتی ہے کچھ لو کو اناس سے إلرڈی ہو جاتی ہے اس کا علاج یہ ہے طریقہ کار کہ اپنے إلرڈی کا علاج کرے پیٹوں اب اس میں کیون ہے اس علاج اس لیے نہیں بتا سکتے کہ ہر آدمی کی الگ الگ کیفیت ہوتی ہے اس الارجی میں اب بہت ساروں کو ممپھلی سے الارجی ہوتی ہے اور اتنی زبردہ سے الارجی ہوتی ہے بعض لوگوں کو کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انہیں ممپھلی پکڑ لی تو یہ مر جائے گا ہاں اب بتاؤ ہے نہیں یہ بات لیکن اگر کسی شخص کو ایسی الارجی ہے کہ تو خود نہیں پتا چلتا میں کیا علاج کروں آگے سنجھوں تو اس کے لئے ایک طریقہ یہ کہ وہ ایک طریقہ کرے استعمال یہ کہ پانچ الائچیاں لے سبز الائچی جو ہوتی ہے ایک تو بہت سوکی بھی ہوتی ہے وہ بہت کام کے نہیں ہوتی دانے والی تر الائچی جو ہوتی ہے تازی زیادہ پرانے ناؤ پانچ الائچی لو اور ہر الائچی پہ یا سلام پڑھنا ہے تیرہ مرتبہ اور پانچ الائچیوں پہ دم کر لو رات کو اور بس اس کے بعد پہ جب کچھ کھانا پینا نہ ہو تو ان الائچیوں کو موں میں ڈال لو اور خوب چباؤ آٹھ دس منٹ تک اس کو چباؤ اتمنان کے ساتھ اور چوس دے رو چباتے رو چوس دے رو جب دیکھ لو کہ اب یہ چوسنے کے قابل ہی نہیں ہے تو نکال دو اس کے پر چائے نکل دو وہ مرضی ہے اس کے بعد تھوڑا سا گرم کیوہ پیلو یا گرم پانی پیلو کیوہ نہیں ہے ایک آزا کب اور سو جاؤ پڑھ کے کچھ دنوں کرو کوئی سی بھی الیرگی ہو کہیں بھی جسی میں سٹو جاؤ ویٹیمن دی تھیری کے لیے سفید موسلی بہت لا جواب چاہیے صرف سفید موسلی جو ہے نا اس کا پاورڈر بنا لو اور آدھی آدھی چمچی وہ صبح شام لے اور اگر وہ ایسے لے کہ آدھی چمچی یعنی کہ تقریب پانچ گرام سفید موسلی کا پاورڈر پانچ گرام دیسی گھی اور پانچ گرام شہد ان تینوں ہم وزن ملا کے پیسہ بنائیں اور دودھ سے لے لیں اور وہ تین ہفتے استعمال کریں اور اپنا ویٹیمن ڈی کا ٹیسٹ کلا لیں اچھا یہ خالی ویٹیمن ڈی کو نہیں جو ہڈیے بھر رہی ہونا ویٹیمن کی وجہ سے ہاں اس کو بھی روک لیتا ہے یہ وضع حمل کے بعد جو ہے وہ خواتین کے ساتھ بھی جوہوں کے اندر جوہوں کے برس کا تک ہوتا ہے اسی طرح کمر کا جو ہے وہ در کرسے تک ہوتا ہے جن خواتین کو وضع حمل کے بعد اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائیں تو اسکد ناروری اور بیخ بیدھارا ایک بوٹی آتی ہے یہ عام مل جاتی ہے یہ بھی کچھ سستی سی ہے دونوں جی کے سستی ہیں یہ بیخ بیدھارا اور ان دونوں کو ہم وزن لے کے نہ پارڈر بنا رہی ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا پانچ گرام پارڈر پانچ گرام دیسی کی اور دس گرام شہد اس کا پیسٹ بنائے روزانہ ایک ساتھ اور چاٹے اور اوپر سے گرم دودھ پیئے ہیں ایک آتھ مہینہ کرے حکمہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت وضع حمل کے بعد چالیس دن اس کو استعمال کر لے اس طرح دو ٹائم صبح شام کر کے تو وہ گویا بیسے ہی ہو جاتی ہے جیسے وہ بچے پیدا ہونے سے پہلے تھی اس کی طاقت پوری اسی طرح سے باہر ہو جاتی ہے کہ جیسے اس کے اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی ہے جسم اس کا بہترین طریقے سے کام کرنے لگتا ہے ہڈیاں وڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں جو اس میں کمزوریاں لاکھ ہو جاتی ہیں جو اس سے کمیاں جسم میں آ جاتی ہیں وہ سب کمیاں دور ہو جاتی ہیں اور عورت کے اندر دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے تعداد اور جو بچہ ہے دودھ پیے گا وہ بھی امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ بھی طاقتور ہوتا ہے یہ سب چیزوں کے لئے بہت لا جواب میں نے بتایا ہے نا عورت بیسی ہو جاتی ہے جسے اس کے بچہ ہی نہیں ہوا اصل میں ہمارے ہاں تو دیکھو نورپل ڈریوری کا ایک مسئلہ ڈاکٹروں کی نیت پڑے آگے نہیں سمجھے اب ان سے کیا چھٹکارا اب تم کوئل شیطان سے کہتے ہیں چھٹکارا ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا یہ ناممکن بات ہے جو کرنا تو اس ہی نہیں جو کچھ تو بات یہ یہ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ویسے اگر ہم دیکھیں تو وضائے حمل ہونے کہ حمل ظاہر ہونے کے بعد کہ اس کو حمل ہے تو دوسرے مہینے سے یا تیسرے مہینے سے ناریل کا استعمال کرائے اور ایک ٹیم وہ دس سے پندرہ کترے کسی بھی وقت رات کو سوتے بھی لے لے یا صبح لے لے دس سے پندرہ کترے بادام کے تیل کے استعمال کریں لوگوں نے بادام کے چاہے دودھ میں کریں چاہے چائے میں کریں جس سے اس کی تسلیح ہو اس کو مرضی ہو جیسے کریں اور ناریل اور مشری کا استعمال کریں تو اگر کوئی عورت اس میں عمل کرتی ہے تو اس کو ڈاکٹر نہیں سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میرے آپریشن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کو درد ہوں گے اپنے آپ بھی وقت اور بچہ تولید ہو جائے گا صحیح پر اس میں کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہم وزن ہم وزن اچھا تین باتیں اس سے ہوتی ہیں پیدا ایک یہ ہوتی ہے کہ عورت کو آخر تک کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی کہ آئیرن کی کمی ہوگئے اس کی کمی ہوگئے اس کی کمی ہوگئے یہ نہیں ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ ملر پیشر ہوگیا یہ ہوگیا وہ ہوگیا یہ نہیں ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ وضع حمل پر زیارت تکلیف عورت کو نہیں ہوتی یہ تو ہوگا یہ عورت کی بات اب جو حمل ہے وہ محفوظ رہے گا پورا حمل ہوگا پیدائش میں آسانی ہوگی اور بچہ مریض پیدا نہیں ہوگا بلکل نہیں ہوگا بچہ مریض ہی نہیں پیدا ہوگا ہر سا کھیلنا بلکل بچہ پیدا ہوگا بہت اندروست ہوگا ہر طرح سے کوئی ویشو نہیں ہوگا آپ کر کے دیکھو کسی عورت کے ساتھ تجربہ بیٹا جس خوشک ناریل آتا ہے نا بازار میں جس طرف دیکھئے سرکار نظر آتے ہیں جس طرف دیکھئے سرکار نظر آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردانہ کیا ایسا لگتا ہے کہ سرکار نے پردانہ کیا لاج رکھ لی میرے سرکار نے رسوانہ کیا لاج رکھ لی اے غمِ عشقِ محمد محمد ہو تیری عمر دراز اے غمِ عشقِ محمد محمد ہو تیری عمر دراز محمد ہو تیری عشقِ نظر آتے ہیں جس طرف دیکھئے